بانی پی ٹی آئی نے سینہ الیندک خبات کے لئے امیدوانو کے ناموں کی منظوری دے دی خیبر پختنخواہ سے جرنل نشستوں کے لئے فیصل جاوید مرزا محمد آفریدی ارفان سریم امیدوار ہوں گے پختنخواہ سے خواتین کی نشستوں پر آئیشہ بانو اور ربینا ناز امیدوار ہوں گی پنجاب سے جرنل نشست پر حامد خان وجری بخاری امیدوار ہوں گے پنجاب میں ٹیکنوکریٹ کی نشست پر یاسمین راشید امیدوار ہیں جبکہ پنجاب سے خواتین کی نشست پر سنم جاوید امیدوار ہوں گی بانیے پی ٹی آئی نے سینٹ انتخابات کے لئے امیدواروں کے ناموں کی منظوری دے دی چیئمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر علی خان کی اڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا بانیے پی ٹی آئی سے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے مشاورت ہوئی سینٹ میں الیکشن کے حوالے سے امیدوار فائنل ہو چکے بیریسٹر گوھر نے کہا ہماری مخصوص نشستوں کے حوالے سے بانیے پی ٹی آئی کو تحفظات ہیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہم سپریم کورٹ جائیں گے ڈسمبر میں پی ٹی آئی نے اپنی لسٹیں الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی تھی آئی ایم ایف کے باہر اوورسیز نے احتجاج کیا ہوگا ہم نے آرگنائز نہیں کیا یقین رکھتے ہیں کہ جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ کسی کو نہیں ملیں گی سنی تحاد کاؤنسوں کے ساتھ جانا ہمارا پیسٹا تھا ہم اس پر قائم ہیں بیریسٹر گوھر نے کہا آئی ایم ایف کے لیٹر میں یہ نہیں لکھا کہ پاہستان کو امداد نہ دیں ہم نے آئی ایم ایف کو وعدے یاد کروائے تھے ہم نے پولیٹیکل پارٹی کو دو مقاصد کیلئے جائن کرنا تھا ایک یہ کہ ہمیں ریزر سیٹیں ملے دوسری یہ کہ جو ہمارے انڈیفنڈنٹ کینڈیڈیٹ سے ان کے ساتھ ہمیں پروٹیکشن ملے اور مزید اس کی ڈیفیکشن ہماری پارٹی سے نہ ہو اس کے تناظر میں ہم ابھی بھی یقین کرتے ہیں کہ آئین میں بڑا کلیر ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے ایک جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں مل سکتی اس لیے ہم نے جو کہ سنی اتحاد کاؤنسل کا پارٹی کو جائن کیا تھا جو ایک پراپر ڈیسیجن تھا صحیح ڈیسیجن تھا سوچ سمجھ کر کے ہم نے کر دیا تھا سائن کیا تھا اس وقت کے جو حالات تھے اس حالات کے مناسبت سے اگر کبھی میں آپ کو سارے افیکٹس بتا دوں کہ کیا کیا ہوا تھا اس وقت سارے پولیٹیکل پارٹی کو جائن کرنے کے سلسلے میں اور اس پارٹی کو جائن کرنے میں سو یہ ایک سنجیدہ اور بہترین اور صحیح پیصلہ تھا جو اس وقت ہم نے کیا تھا اور ہم اس پہ ابھی بھی قائم ہیں اس لیے ہمیں سپریم کورٹ سے یہ استعدائے والتماس ہے کہ ہمارے کیس کا جلد سے جلد پیصلہ ہو اور آرٹیکل پیپٹی ون کہ یہ تشریح ضروری ہے کہ کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ ریزرو سیٹیں مل سکتی ہے یا نہیں یہ بہت اہم ہے اسی لیے ہم سمجھتے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کا پیصلہ ہمارے